بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ نحمدہو نسلی على رسول کریم اما بعد باپ صلات القصوفی سورج گرن اور چاند گرن کا باپ یعنی لسن سورج گرن جب ہوتا ہے چاند گرن جب ہوتا ہے اس کے متعلق سے ہم انشاءاللہ حدیث پڑھیں گے اور اس کا مکمل عملی طریقہ نماز پڑھنے کا اس کا انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے عن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ قال مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انکا صفت الشمس علیہ اہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرن ہوا یوم مات عبراہیم جس دن عبراہیم کا انتخال ہوا جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرزن عبراہیم کا انتخال ہوا اس دن جو ہے نا سورج گرن سورج کو گہن لگا فقال الناسو تو لوگوں نے فرمایا لوگوں نے کہا انکا صفت الشمس لی موت ابراہیم لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کی موت سے سورج کو گہن لگا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتانی من آیات اللہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے لائن کی صفانی لی موت احد ولا لحیاتی کسی کی موت سے اور کسی کی زندگی سے ان کو گہن نہیں لگتا فیدہ رائی تموہما اگر تم دیکھو اگر تم پاؤو زمانہ سورج گرہن اور چاند گرہن کا ٹائم تم پاؤو فدو اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے خریب ہو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو اللہ تقرب اللہ کرو و وصلو اس کے بعد دماز پڑھو حتیٰ تنکشفہ حتیٰ کہ وہ گہن چھوڑ دے اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا آیتوں میں سے آیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے وہ بتا کر والمشروع اندہ حصول کسوفی امور کسوف جب لگتا ہے سورج گرہن اور چاند گرہن تو کیا ہے کے کام الصلا مسجدوں کی طرف آ کر نماز پڑھنا الدعاو کما افادت ذالکہ حادیث المغیرہ و عائشہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا الصدخت کما افادت حدیث عائشہ اس کے بعد لوگوں میں صدقہ کرنا دوسری حدیث ہے وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انخصفت الشمس علیہ اہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گہن لگا فصلہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا فقاما قیاما طویرن یہاں سے نماز پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں میں عملی تاریخہ ذرا غور سے سنیاں غور سے دیکھئے فصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی فقاما قیاما طویرن دو رقعات نماز پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو رقعات ہے یہ فقاما قیاما طویرن تو قیام کرے آپ قیام اس کو کہتے ہیں کہ جب ہم تقبیر تحریم اللہ اکبر بولتے ہیں اس کے بعد سور فاتحہ پڑھنے کے بعد جو قرآن پڑھتے ہیں اس کو بولتے ہیں قیام قیام عربی میں ٹھہرنے کو کہتے ہیں تو ٹھہر کے پڑھتے ہیں نا تو قیام فقاما قیاما طویرن لمبا قیام کرے آپ نہون من خرات سورة البخرا سور بخرا پڑھنے کا جتنا ٹائم لگتا ہے پینتالیس پچاس میلٹ لگتے آدمی اگر میران سے پڑھا اگر تو پینتالیس پچاس میلٹ لگتے سور فاتحہ پڑھنے سور بخرا پڑھنے کے لئے اتنے ٹائم تک آپ کھڑے رہ کے سور فاتحہ پڑھنا اس کے بعد قرآن پڑھنا ضروری نہیں ہے ہر کوئی آدمی حافظ ہو تو اگر حافظ نہیں ہے اگر تو آدمی دیکھ کے بھی پڑھ سکتا اگر اکیرہ پڑھ رہا ہے اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اگر تو ایسے امام کو امام برانا جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں گھر میں اکیلے پڑھ رہے ہیں آپ اہل اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے پڑھ رہے ہیں گھر تو اگر حافظ نہیں ہے تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے تو اہم شہی جو ہے نا گہن کے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کے خریب ہونا اور نماز پڑھنا فخاما قیاما طویرن لمبا قیام کرے آپ یہ پہلا قیام ہے فصل اللہ فخاما قیاما طویرن نہو من خرادی صورت البخرا صورت البخرا پڑھا دیر میں پڑھا جاتا ہے اتنی دیر تک آپ قیام کرے ثم رکا اس کے بعد قیام آنے کے بعد آپ رکو کرے ثم رکا رکوان طویرن اس کے لمبا رکو کرے لمبا یعنی بھوٹ مطمئنان سے جھکے وے لمبا رکو کرے ثم رفا رافہو اس کے بعد رکو سے اٹھے اس کے بعد پھر قیام ہے جیسا ہم سورہ فادح پڑھنے کے زمہ سورہ پڑھتے ہیں نا اس کے بعد ویسے ہی وہ قیام ہے رکو سے اٹھنے کے بعد اس کے لمبا خیام کرے پہلے جو خیام کرے تھے سورہ فادحہ پڑھنے کی مقدار تک کا جو خیام تھا اس سے تھوڑا سا کم کرے کتنے ہوئے دو خیام ہوئے دو رکو ہوئے دو خیام ہوئے ثم خاما خیام طویرن وہ دونہ خیام الاولی پہلے جتنا خیام نہیں کرے اس سے تھوڑا کم کرے ثم رکا رکو ان طویرن اس کے بعد لمبا رکو کرے آپ تو کیا ہوئے ایک رکعت میں دو رکو دو خیام ہوئے وہ دونہ رکو الاولی رکو جو ہے نا لمبا کرے ایسا رکو کرے وہ پہلے والا جتنا رکو تھا نا لمبا اس سے تھوڑا سا کم کرے ثم سجدہ اس کے بعد سجدہ کرے آپ دو سجدہ کرے جیسا کہ ہر رکعت میں دو ہم سجدہ کرتے ہیں وہ نارمل ہے سجدہ دو سجدہ کرے ثم قاما قیاما طویلن اس کے بعد دو سجدہ کرنے کے بعد پھر دوسری رکعت میں جب کھڑیں گے تو پھر سور فاتحہ پڑھنے کے بعد سور فاتحہ کے تعلق سے بھی علماء کے مختلف خوال ہے لیکن اسح خول یہ ہے کہ سور فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا ہر قیام میں پڑھنا بعض علماء کہتے ہیں کہ سور فاتحہ نئے بھی پڑھے دوسری قیام میں تو چلتا قرآن پڑھنا لیکن صحیح روایت ہے بخاری مسلم کی کہ اس میں سور فاتحہ ہی پڑھے نبی صلی اللہ علماء دوسری قیام میں تو دوسری رکعت کے پہلے قیام میں سور فاتحہ پڑھنے کے بعد قیاما طویلن وہ بھی لمبا قیام کر رہیت تنا لمبا کے پہلے قیام جو تھے اس کے خریب اس سے کم اس سے تھوڑا سا کم ثم قاما قیاما طویلن وہو دون القیام الاولی پہلے والے قیام سے کچھ کم ثم رکع رکعا طویلن اس کے بعد دوسری رکعت کا پہلا رکع کرے وہو دون القیام الاولی ایسا رکع کرے لمبا کہ پہلے والے رکع سے کچھ کم ثم رفع اس کے بعد رکع سے اٹھے فقاما قیاما طویلن اس کے بعد یہ چوتھا قیام ہے دوسری رکعت کا دوسرا قیام فقاما قیاما طویلن اس میں بھی سور فاتحہ پڑھنے کے بعد لمبا قیام کرے قریب 35-35 منٹ لگتے کیونکہ سور فاتحہ سور بخرا پڑھنے کے لئے 45-50 منٹ لگتے ہیں تو اس کے لئے 35-30 منٹ فقاما قیاما طویلن وہو دون القیام الاولی ثم رکع رکعا طویلن اس کے بعد دوسری رکعت کا پہلا رکع دوسری رکعت کا دوسرا رکع وہو دون رکع الاولی وہ پہلے جسا جسا رکع کرے تھے نا اتنا لمبا نہیں اس سے کچھ تھوڑا کم ثم رفع راسہو اس کے بعد اپنا سر اٹھائے تو کتنے ہوئے ایک رکعت میں دو خیام دو رکع دوسری رکعت میں دو خیام دو رکع ثم انصرفہ اس کے بعد ایسٹن نماز مکمل کرے انصرف کرے ثم انصرفہ اس دوران سورج کو جو گہن لگا تھا اس دوران گہن چھوڑ دیا فَخَتَوَ النَّاسُ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطاب کرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بات بتائے لوگوں کو جو ہے نا ڈرائے اللہ تعالیٰ سے خوف دلائے قیامت خریب ہے یہ جو ہے نا یہ شمس سورج جو اس کو جو حصوف لگتا ہے اس کا جو ہے اس کے تعلق سے بتائے کہ اس میں غلط جو عقیدہ جو لگا تھا جاہدیت کا جو عقیدہ تھا کہ لوگ سمجھے تھے کہ کسی کی موت پر کسی کی زندگی پر ہوتا ہے یہ لیکن ایسا نہیں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عقیدے کی اصلاح کرے متفقہ بخاری مسلم کی حدیثی ہے اختلفالعلماء فی صلات القصوفی علماء جو ہے نا سور ایک علماء جو ہے نا اس نماز کے اس کے اندر جو ہے نا تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں یعنی آپس میں علماء کے اندر جو ہے نا مختلف اقوال ہیں سورت گرن اور چاند گرن کی نماز میں فی حکمہا و قیفیتیہا اس کے حکم میں اور اس کی قیفیت میں اما حکمہا اس کا جو حکم ہے فالجمہور علا انہا سنتن جمہور علماء جمہور فخہا جو ہے نا اس کو سنت کہتے ہیں لیکن بعض علماء بعض فخہا کہتے ہیں کہ وہ واجب ہے لیکن واجب نہیں ہے سنت یہ وقتلف فی کمیتی رکوعاتی فی کل رکع ہر رکعت میں کتنے کتنے رکوع ہیں اس میں تھوڑا سا علماء کے مختلف اقوال ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے چار خسم کے اقوال ہیں و یحصل من مجموع روایات اللتی ساخھا اربع سور چار خسم کے روایات ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے الاولا پہلا روایت جو ہے رکعتانی تو سورج گران اور چاند گران کی نماز جو ہے نا دو رکعت ہے فی کل رکعتین رکوعان ہر رکعت میں دو رکوع و قراتان اور دو قراتیں یعنی دو مرتبہ خیام کریں گے اللہ اکبر بلکہ ٹھائر گئے خیام سورہ فاتحہ پڑھیں گے بخرا جتنا آیت بخرا جتنا قرآن پڑھیں گے سورہ بخرا جتنا ہے اتنا قرآن پڑھیں گے قریب 45-50 ملٹ кан اس کے بعد رکوع کریں گے لمبا رکوع اس کے بعد پھر اٹھیں گے پھر دوسرا قیام سورہ فاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد پھر قرآن پڑھیں گے لمبا قیام اتنا قیام کے پہلے والے سے تھوڑا کم اس کے بعد پھر دوسرا رکوع کریں گے تو کتنے ہوگے ایک رکعت میں دو قیام دو رکوع ہوگئے اس کے بعد پھر سجدا کریں گے تو ایسے ہی تو پہلی صورت میں کیا ہے ہر رکعت میں دو خیام دو رکو اب دوسری صورت جو فخاہ جو بیان کرے ہیں رکعتانی وہ بھی دو رکعت ہیں فِي قُلُّ رَكَعْتِنْ عَرْبَى رُقُعَات ہر رکعت میں چار چار رکو خیام خیام کرے اس کے لئے رکو پھر خیام پھر رکو پھر خیام پھر رکو چار رکو ایک رکعت میں چار رکوات روایت مسلم ہے یہ مسلم کی روایت عن ابن عباس اور پہلی والی جو روایت تھی دو رکعت میں دو خیام اور دو دو رکو ایک ایک رکعت میں تو وہ حدیث آئیشہ تھی حدیث آئیشہ وہ جابر وہ ابن عباس وہ ابن عمر چار راویوں کی اس میں وہ ہے چار راویوں سے لیاوا خوال ہے وہ اب تیسی صورت ہے رکعتانی فِي قُلُّ رَكَعْتِنْ سَلَاثَ رُقُعَات ہر رکعت میں تین تین رکو حدیث زابر اور چوتھی صورت ہے رکعتانی سب میں رکعتان دو دو رکعت دو دو رکعتی ہے لیکن رکووں میں تھوڑا سا فرق ہے کسی میں دو کسی میں تین کسی میں چار کسی میں پانچ یہ پانچ چوتھی کیفیت جو ہے نا اس میں ہر رکعت میں پانچ رکوع یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کے زمان صورہ کرے اس کے بعد رکوع پھر اٹھے پھر رکوع پھر اٹھے پھر رکوع پانچ رکوع تو یہ کیوں ہے اس لیے کہ بعض وقت سورج گران چاند گران لمبا ہوتا ہے بعض وقت کم اس کی مقدار ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ لمبا ہے اگر بہت دیر تک پکڑا ہوا ہے بعض وقت ایک گھنٹے تک پکڑتا دو دو گھنٹے تک پکڑتا تو اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا ٹائم نماز میں گزارنے کے لئے آپ متفقہ لحقی دیئے سی ہے کہ دو رکعت میں چار رکوعات پہلی رکعت میں دو رکوع دو خیام دوسری رکعت میں دو رکوع دو خیام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو حادث پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلغ کرنے کی توفیق حطا فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین